بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاملہ عورتوں کے لئے یہ خاص عمل ہے جو حاملہ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ خوبصورت پیدا ہو اور مذہور بھی نہ ہو اور اتنا خوبصورت پیدا ہو کہ دنیا اس کو دیکھتی رہ جائے لوگ اس کو دیکھتے رہ جائیں بہت ہی خوبصورت پیدا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں یہ اگر آپ روزانہ پڑھتی رہیں گی جو حاملہ عورتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا خوبصورت اولاد عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے اور جو لوگ آپ کی اولاد کو دیکھیں گے جو بچے کو دیکھیں گے وہ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے تین نام ہیں وہ میں آگے چلت کے آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں اس سے پہلے ایسے افراد جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنے کے ساتھ آل پر کلک کیجئے گا تاکہ فوری نوٹیفکیشن آپ کی طرف پہنچ سکے خواتینوں حضرات ہر عورت ہر مرد یہی چاہتا ہے کہ اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہو بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ خوبصورت پیدا ہو اور بدصورت نہ ہو اور صحیح سالم پیدا ہو ٹھیک ٹھاک پیدا ہو مظہوری نہ ہو اللہ تعالیٰ ازمائش سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے یعنی نئی ازمائش سے بچائے سب کو ٹھیک ٹھاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور نیک اولاد عطا فرمائے یہ دعا مانگنی چاہیے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے تین نام میں آپ کو بتاؤں گا اگر حاملہ عورت ستر مرتبہ روزانہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام پڑے بھی سئی اور پانی پر دم کر کر اس کو پھوک ماریں پانی کو پھوک ماریں اور وہ پانی پیے بھی سئی تو اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت اولاد عطا فرماتا ہے اتنی خوبصورت کے لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کے تین نام وہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت تین نام ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ وہ پڑھئے حاملہ عورتیں صرف پڑھ سکتی ہیں اور پڑھ کر پانی پر دم کر کر اس کو پی سکتی ہیں یا آپ کسی سے یہ پڑھا بھی سکتی ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہ تین نام ہیں یا خالق یا مصور یا وحاب ٹھیک ہے یہ تین نام ہیں یا خالق یا مصور یا وحاب ٹھیک ہے یہ تین نام ہیں یا خالق یا مصور یا وحاب یہ تین نام ستر مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنے ہیں حاملہ عورت نے اور پانی پر آپ نے دم کرنا ہے اور وہ پانی طورہ طورہ کر کر آپ پیتی رہیں پہلے چار ماہ حمل کے پہلے چار ماہ یہ آپ نے یہ پانی پینے دم کر کر اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے ساتھ ساتھ کہ یا اللہ مجھے خوبصورت بیٹا ہو یا بیٹی خوبصورت اطا فرما اور بغیر کسی عیب کے اطا فرما تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بغیر کسی عیب کے اولاد اطا فرمائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ